اور آج صبح خبر پھوڑی ہے عالمی میڈیا نے کہ ایک کلیش ہوا ہے انڈیا اور چائنہ کا اور یہ جو کلیش ہے یہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی وار سے زیادہ کیجوالٹیز ہو گئی ہیں اس وقت اتنی کیجوالٹیز نہیں ہوئی تھی اس وقت تو خیر ایسا ہوا بھی نہیں تھا لیکن یہ والا کلیش جو ہے اب ایک پہلا ہلاکت کا ہی جاری ہے تالی سال کے بعد اس فرنٹ کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے بٹی صاحب اسلام آباد کیسے دیکھ رہا ہے اس کو دیکھیں رضوان صاحب یہ جب مودی کی بات ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور عجید دیول سے لے کر جو ہے وہ وپن روت تک تو ہم تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سٹیٹیک کوئی انہوں نے ڈیسیجن لے لیا اچانک اور یہ وہ دیکھیں یہ پچھلے سال یہاں پہ نادن ان کا جو ہیڈ بارٹر ہے اس کے اندر میٹنگز ہوتی ہیں جس میں دو بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو ہے وہ چیف آتے ہیں وہاں پہ جو ہے منصوبہ بنتا ہے جہاں سے جو ہے وہ چائنہ اور ایون کے بعد پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اوپر اٹیک کا انہوں نے پلان کیا جو ڈیورٹ ہو گیا تو فائنلی یہ لداخ کا جو واقعہ ہے جو چین نے آگے بڑھا ہے ان کے جو سٹکچرز ہیں اس کو بیس بنا کے انہوں نے ان کا علاقہ کیپچر کیا جس کو یہ اب واپس لینا چاہتے تھے دونوں طرف ویسے علاقتے ہیں چین کے میڈیا نے بھی بلکہ ان کے جو فارن آفیس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کیا کہ ان کے لوگ بھی اس میں مرے ہیں لیکن یہ جو دیکھیں بیسیکلی آپ کا ایک کور انٹرسٹ ہے کور سٹریٹ جی کے انٹرسٹ ہے پھر برادر سٹریٹ جی کے انٹرسٹ ہے پھر اس کے بعد پیرا فری انٹرسٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو چین کے ساتھ ان کا کوئی ایسا سٹریٹ جی کے انٹرسٹ اپنا کلیش نہیں کر رہا تھا ماں سوائے کہ جو تھبکی لگی ہوئی ہے ان کو بڑے صاحب کی اس کے علاوہ کوئی فیل وقت ریجنل ہیجمنی کے حوالے سے جو ان کا پرانا ایک خواب ہے اور پھر اس خواب کو انہوں نے باقاعدہ طور پر عملی شکل دینے کی کوشش کی جب سے یہ ہندویترا راج آیا وہاں پہ اور ایک مقصود قسم کا مائنڈ سیٹ ایکسیمیزم جو ہے وہ ہارت سوسائیٹی کے اندر پرموٹ کیا گیا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جا ہے وہ جا کر حملہ کیا ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے لیکن انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں آج یہ پاکستان کی ادھر ایل ایسی کے اوپر شیلنگ اور فائرنگ کی ہے جس میں ایک سیوڑین شہری جو ہے وہ ہمارا شہید ہو گیا ہے اور دونوں طرف سے یہ اس وقت کنفرنٹ کر رہے ہیں ادھر ایل ایسی کے اوپر اور ادھر ایل ایسی کے اوپر دیکھیں انڈیا is a very smart player یہ آپ کو ماننا پڑے گا انڈین گارمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت آجے وہ ساری نیشلسٹ ہیں اور بندے ماترم کا جو فیلوسفی ہے کہ یہ دھرتی ہماری ماں ہے اس کو کوئی نہیں چھیلی سارے اسی پہ کام کرتے ہیں اور گارمنٹ جو کرنگ گارمنٹ ہے وہ اپنی پبلک کی سپورٹ کو لے کے چل رہی ہے اور چلتی ہے اور دیکھیں کشمیر ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ کس طرح اس نے پریشر سسٹین کیا انڈیا نے it is over more than 300 days now اور دنیا بھر کا پریشر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے لیکن انڈیا اپنی پولیسی سے تس سے مس نہ ہوا اب دوسری بات ہے کہ انڈیا میں کانٹیبلیٹی بھی بہت زیادہ یہ ایک تو پتہ نہیں یہ نون ڈیپلومیٹک میری سٹیٹمنٹ ایک تو اچھا ہو گیا کہ ان کا تکراؤ جو ہے یہ وہاں پہ ہو گیا ہے اور ایک تکڑے بندے کے ساتھ ان کا تکڑے مل کے ساتھ ان کا ایک وہاں پہ متھا لگا ہے اور ایک ریجنل کہلیں پاکستان ایک سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی اب کیا پولیسی ہونی چاہیے اس میں سکسی ٹو والی ہونی چاہیے ہمیں امریکہ جانا چاہیے ٹرمپ سے پوچھنا چاہیے کہ چائنا کو باہر پڑ رہی ساڑھے باز دیکھئے ہمارے چائنا ہمارا ساتھی ہے جو جٹکی جو مثال ہوتی ہے ہم تو اپنے ساتھی کی ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سیچویشن کو اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے اس سارے ریجن کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل پلے ہے جس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ کس طرح اس کو پلے کرتا ہے انڈیا کی اپنی لابی بڑی سٹرونگ ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا ان کی انٹرنیشنل آپ اس بات کو تو نمبر دیں جیسے محمل نے بھی بات کیا کہ انڈیا کے اندر اگر پرو وارس ایک لابی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہاں پہ انٹی وار لابی بھی بہتی سٹرونگ ہے ان کا میڈیا سٹرونگ ہے اور لیکن اس کے باوجود ان کا میڈیا جو ہے خالص پر فیشن بنیاد کے اوپر اس کو کرتا ہے اور ایکسپوز بھی کرتا ہے اور وہاں پہ صرف کوئی سنگل آؤٹ نہیں ہو سکا جیسے ہمارے ہاں ڈان کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے یا جیو کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا ہے وہاں پہ زیادہ میڈیا ہاؤسز ہیں جو ان کے کرٹکس بھی ہیں آج کے اگر آپ چائنا کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو چائنا یہ کہہ رہا ہے وہ تو جو ویلی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ ہمارا سوبرین رائٹ ہے تو ایک تو یہ بھی چیز ہے دوسرا اگر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہو ان کے ایڈیٹر ان چیز ہے گلوبل ٹائمز کے چائنگیز انہوں نے کہا ہے کہ میں بھارتی سائٹ کو یہ بتا بھارتی سائٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بھارتی سائٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ محرور نہ ہوں اور چین نے جو رسٹرینٹ ابھی تک شوہ کیا ہے اس کو ہمارے آپ ویکنس نہ سمجھے اور چینہ اینڈیا کے بھارت کے ساتھ جو کچھ نہیں چاہتا لیکن ہمیں در ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جہاں تک آپ نے پاکستان اور وہ ساری بات کی دیکھی آج پاکستان کی آلہ فوجی کی آدت جو ہے وہ ایک fale اینڈیا سے ایک لوگر کچھ کرتی آیا اس ہے بات رہے آپ عنہاری مال سوس consuming افرد پاکستان کے ساتھ مگی پاکستان کے ساتھ کچھ reference ایسا چیز ہے پھر دوسرا ہے چھنو اور بھارت کا ایسا بھی پاکستان اور انڈیا سے ایسا بڑا بڑا کلیس ہے حالانکہ ان کی ایسا اگر سوچند ہے جنگوں سے اور اس طریقے سے ابھی بھی بچے ہیں جہاں تک یہ میں صرف سہی چیز ہے کہ اس بارڈ کے اوپر نہ گولی چلاتے تو اسی لیے جو یہ بڑی گروسم ڈیٹس ہوئی ہیں دونوں سائیڈز کی یہ روڈ یا مکوں سے یا سٹون سے بہت ہی کہہ رہے کہ خوفناک اور گروسم قسم کی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھارت کس طرح سے ہنڈل کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا ان کے لیے موڈی سرکار کے لیے بڑا ڈیفیکل ٹائم ہوگا ٹھیک ہے جی